اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا ویلکم کرتیوں یو اے ای کی تازہ ترین ہیڈ لائنز میں متحدہ عرب امارات میں ایکسپائرڈ ویزا ہولڈرز کو مزید محلت دے دی متحدہ عرب امارات میں ایسے ویزا ہولڈرز جن کے ویزوں کی محلت یکم مارش دو ہزار بیس سے پہلے ختم ہو چکی ہے جس کے بعد ان کا امارات میں قیام غیر قانونی ہو گیا ہے انہیں مزید تین ماہ کی محلت دی گئی ہے ان افراد کے پاس موقع ہے کہ وہ سترہ نومبر دو ہزار بیس سے پہلے پہلے اپنا ویزا سٹیٹس تبدیل کروا کر اپنے قیام کو قانونی حیثیت دے سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امارات کے لیے دس سالہ رہیشی ویزا اپلائی کرنے والوں کو اہم وضاحت کر دی گئی اماراتی حکومت کی جانب سے امارات میں مقیم تارکین وطن کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام ممالک کے بشندوں کے لیے بھی دس سال کا گولڈن ویزا اسکیم مطارف کرائی گئی ہے جنرل ڈریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی افیرز جی ٹی آر ایف اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے سرمایہ کار بزنس مین اور مختلف مہارتوں اور ٹیلنٹ والے افراد بھی دس سالہ ویزے کا گولڈ کارڈ حاصل کر سکیں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب شارجہ ائرپورٹ پر مہنگی گھڑی کھو دینی والی خاتون کو زبردست سرپرائز مل گیا متحدہ عرب امارات میں خاتون کو آٹھ ماہ قبل کھوئی ہوئی مہنگی گھڑی مل گئی تفصیلات کے مطابق آٹھ ماہ قبل اماراتی خاتون شارجہ ائرپورٹ کے ذریعے ملک روانہ ہو رہی تھی کہ اس طوران اپنی مہنگی گھڑی کھو بیٹھی تاہم کئی ماہ بعد شارجہ پولیس کی مستقل کابشوں کی بدولت انہیں وہ قیمتی گھڑی واپس مل گئی پولیس اس شخص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی جس نے یہ گھڑی چرائی تھی پولیس نے ملزم کو ملک واپس لینڈ کرتے ہی گرفتار کر لیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اماراتی محکمہ موسمیات نے چار ریاستوں میں مسلادھار بارش کی خوشخبری سنا دی امارات میں نیشنل سینٹر آف میٹر الوجی انسی ایم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج امارات کی چار ریاستوں میں مسلادھار بارش ہو سکتی ہے جن میں دبائی شارجہ امیل کمین اور فجیرہ شامل ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج ممکلت میں کئی علاقوں میں دپہر کے بعد بادل چھائے رہیں گے جس سے موسم خوشگوار ہو جائے گا اور کئی مقامات پر تیز بارش بھی ہوگی زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے کم رہے گیا آج کی بارش سے گرمی کی شدت مزید کم ہو جائے گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب شارجہ میں پرائیویٹ سکولز کے ٹیچرز اور سٹاف کی تنخواہیں زبردستی گھٹانے کا انکشاف شارجہ میں پرائیویٹ سکولز کی انتظامیہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے سٹاف یا ٹیچرز میں سے کسی کی تنخواہیں گھٹانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ان سے کم تنخواہ والے نئے کونڈریکٹ پر دستخط کروائے تو ایسے تعلیمی اداروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا شارجہ پرائیویٹ ایڈوکیشن اتھارٹی سپی اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا کی وبا کی آڈ میں کسی سکول کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کر دے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اگر آپ اپنی کار فروخت کر رہے ہیں تو سالک ٹیگ کا کیا کرنا ہوگا اگر آپ متحدہ عرب مرات میں مقیم ہیں اور اپنی کار کسی ایجنسی یا فرد کو بیچنا چاہتے ہیں اور اس بات پر پریشان ہیں کہ آپ کے سالک ٹیگ کا کیا ہوگا کیا آپ اسے گاڑی کے خریدار کو فروخت کر دیں گے یا اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیں تو اس حوالے سے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے سالک ٹیگ گاڑی کے نئے مالک کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا جو شخص آپ کی کار خرید رہا ہے اسے اپنے نام کے تحت نیا سالک ٹیگ خریدنا ہوگا اپنی کار نئے خریدار کے حوالے کرتے وقت آپ کو گاڑی پر لگا اپنا سالک ٹیگ کا سٹیکر ہٹانا ہوگا اور پھر جلد از جلد اپنا سالک اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب مرات میں کرونا سے چار افراد ہلاک ایک ہزار پچھتر نئے کیسز سامنے آ گئے متحدہ عرب مرات میں جمعے کے روز کرونا کے ایک ہزار پچھتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ وائرس سے چار افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے متحدہ عرب مرات میں کرونا کیسز کی کل تعداد ایک لاکھ چار ہزار چار ہو گئی ہے متحدہ عرب مرات کی وزارت سید کے مطابق نئے سامنے آنے والے کرونا کے مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اور انہیں ضروری طبیع امداد دی جا رہی ہے وزارت سید کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ نئے کیسز گزشتہ کچھ دنوں سے ایک لاکھ بیس ہزار چھے سو پینسٹھ نئے ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں جبکہ وائرس سے سید یعب ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار چار سو چوبیس بتائی گئی ہے جس سے سید یعب ہونے والوں کی کل تعداد نوے ہزار نو سو تین ہو گئی ہے تاہم گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وائرس سے چار افراد ہلاک ہوئے ہیں جس سے ملک میں وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد چار سو بتالیس ہو گئی ہے وزارت سید کے جانب سے ہلاک ہونے والے مریضوں کی اہل خانہ کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا گیا اور تمام مریضوں کی جلد سہتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے مزید برآن حکام کی جانب سے لوگوں کو درخواست کی گئی ہے کہ وہ خاص طور پر سماجی فاصلے جیسی احتیاطی تعدابیر پر عمل کر کے کرونا کے پھلاو کو روکنے میں حکومت کی مدد کریں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ